لنگ میں تناؤ نہ آنا ضرورت پر نہ آنا ضرورت تک رکے نہ رہیں کیا ہوتا ہے اسے ایریکٹائل ڈسفنگشن بولتے ہیں آج کا میرا ٹوپک آپ کے ساتھ یہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ڈاکٹر جنید انور میں ایک سیکسولوجسٹ ہوں سیکس کی بیماریوں کا ایکسپٹ ہوں اور آپ کے ساتھ سیکس کے ٹوپک پر بات کرتا ہوں آپ کو سائنٹیفک آتھینٹک اوریجنل انفرمیشن پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں ایریکٹائل ڈسفنگشن کیا ہے بہت کومن بیماری ہے اور مردوں کو بہت پریشان کرتی ہے یقین جانی ہے کہ تقریباً تقریباً اس وقت میں ہر دوسرا آدمی کبھی نہ کبھی ایریکٹائل ڈسفنگشن کا شکار ہو جاتا ہے اور بے شمار ولد فہمیوں کا شکار بھی رہتا ہے چاہنے کے بعد بھی بہت کوشش کرنے کے بعد بھی وہ صحیح صحیح بات کو نہیں سمجھ پاتا صحیح صحیح انفرمیشن اس تک نہیں پہنچ پاتی کیونکہ کنفیزن ہی اتنا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے آئیے اسے جانتے ہیں اور بہت شوک میں بہت آسان زبان میں میں کوشش کرتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں یہ کیا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کے کیا علاج ممکن ہے ایریکٹائل ڈسفنگشن آپ کو ضرورت ہے کہ لنگ میں تناؤ آ جائے لیکن نہیں آ رہا یا رکھ نہیں پہ رہا یا آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو تناؤ آئے لیکن نہیں آ رہا اسے ایریکٹائل ڈسفنگشن بولتے ہیں ایریکٹائل ڈسفنگشن ہونے کی بہت ساری وجوہات بہت سارے اس کے ریزنز ہیں لیکن میں اس کو دو کٹیگری میں ڈیوائٹ کر رہا ہوں آپ کی آسانی کے لئے ایک وجہ ہوتی ہے ایریکٹائل ڈسفنگشن کی جہاں صرف آپ کا من انوالڈ ہوتا ہے آپ کی دماغی آپ کی مانسک استثی آپ کی مانسک کنڈیشن انوالڈ ہوتی ہے مثلا جانئے آپ نمبر ٹائم سے انزائٹی کے شکار ہیں آپ ٹینشن کے شکار ہیں آپ کی لائف میں بہت اسٹریس آپ ڈپریشن کے شکار ہیں یا آپ کی پریویس ہسٹری میں ڈپریشن رہا ہے یا کوئی سائیکولوجیکل مانسک بیماریاں رہی ہیں یا ابھی آپ بہت ورک لوڈ سے گزر رہی ہیں اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ پرفارمنس انزائٹی ہے آپ پارٹنر کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں یا آپ کو وہاں سیکس کو شروع کرنے سے پہلے من کے اندر ایک بھاؤنا پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے کیا میں کر پاؤں گا کیا مجھ سے ہوگا کیا میں اچھا سیکس کر سکتا ہوں کیا میں نہیں کر سکتا کیا میرا پارٹنر مجھ سے سیٹیسفائٹ ہوگا یا نہیں ہوگا کہیں ایسا تو نہیں میں اس کے سامنے نامرد ثابت ہو جاؤں گا میری مردانگی وہاں پر کہیں خراب تو نہیں ہو جائے گی اس طرح کے دھیر سارے سوالات اگر ہیں تو اسے بولتے ہیں سائیکو جینک ایریکٹائل ڈسپنکشن مثلا جب آپ کے من کی بیماریاں انگولڈ اچھا یہ کیوں ہوتا ہے دنیا میں اتنے مرد ہیں لیکن چند ہی مرد ایسے کیوں ہیں کچھ ہی مرد ہے کچھ ہی لوگ ایسے کیوں ہیں جو انزائٹی ڈیپریشن کے شکار ہوتے ہیں جو کنفیوز رہتے ہیں یہ دکت ہر مرد کے ساتھ تو نہیں ہوتی ہر آدمی تو ایسا نہیں سوچتا میں اچھا پرفارم نہیں کر پاؤں گا ہر آدمی تو نہیں سوچتا کہ میں پتہ نہیں سیٹیسپائٹ کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا ہر آدمی کے ساتھ تو یہ دکت نہیں ہوتی ہر کوئی بے بھروسہ نہیں رہتا اس کی بھی وجہ ہے جو بڑے سے بڑا ڈکٹر نہیں بتا پاتا اس کے لئے آپ کو پہلے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کو یہ جو ڈیپریشن ہو رہا ہے جو آپ کو غم ہے ٹینشن ہے اور آپ جو بے بھروسہ ہو رہے ہیں آپ کا جو کونفیڈنٹ لیول کم ہو رہا ہے آپ کو جو یہ ڈر لگا ہوا ہے جو یہ اسٹریس ہے آپ کا آپ کا جو یہ اتنا آور لیڈ ہے یہ آپ اسے کیوں نہیں سمال کر رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ قدرت نے انسان کے شریف کے اندر دل، دماغ، لیور یہ تین آزا ایسے آزا بنائے ہیں یہ تین آزا انہیں آزائے رئیسہ کہتے ہیں یعنی یہ آپ کی پوری بوڑی کو چلا رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے جسم میں لگے ہوئے ٹرانس فارمر ہیں یہ سمجھئے کہ ان کی ہی حکومت آپ کے جسم کے اندر چلتی ہے کمی اور بیشی کی وجہ سے انسان کے جسم میں بیماری پیدا ہوتی ہے انسان کے دماغ میں وہم پیدا ہوتے ہیں انسان کی سونچ میں بدلاؤ پیدا ہو جاتا ہے انسان کو جتنی بھی حققت ہوتی ہے انہی تینوں کے غلط ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اور انہی تینوں کے ٹھیک ہونے سے انسان کا پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ چار طریقے کے ٹیشیوز ہوتے ہیں مسکولر ٹیشیوز نروس ٹیشیوز اپیتھیلی ٹیشیوز اور کنیکٹیو ٹیشیوز کنیکٹیو ٹیشیوز کا کام ہے ہڈیوں کو طاقت پہنچانا اور مسکولر ٹیشیوز کا کام ہے آپ کے دل کو طاقت پہنچانا اور اسی سے یہ بھی طاقتور ہوتے ہیں یہ خود دل سے طاقتور ہوتے ہیں اور یہ آپ کے دل کو طاقتور بناتے ہیں آپ کے مسلس کو مضبوط بناتے ہیں اور اپیتھیلی ٹیشیوز کا تعلق ہوتا ہے لیور سے یہ آپ کے لیور سے چلتے ہیں اور آپ کا لیور ہی ان کو خوراک پروائیڈ کر آ رہا ہوتا ہے اگر آپ کے لیور میں کمزوری ہوگی تو آپ کے اپیتھیلی ٹیشیوز کمزور ہو جائیں اور چوتھا ہے نروس ٹیشیوز اس کا تعلق ہوتا ہے دماغ سے آسات سے پٹھوں سے جو دماغ ہے یہ جو آپ کا مائنڈ ہے یہ جو آپ کا برین ہے یہ اگر صحت مند ہے یہ اپنا کام پورا کر رہا ہے صحیح چل رہا ہے تو آپ کے نروس ٹیشوز بھی صحیح ہوئے اور اس میں اگر کوئی کمی ہے دماغ میں تو آپ کے نروس ٹیشوز بھی کمزور ہو جائیں گے اور یہ دکت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو ڈپریشن ٹینشن اسٹریس کے بیمار ہوتی ہیں جنہیں غم فکر رہتی ہے جن کے ذہن میں الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں سوچنے کی بات ہے کہ دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں لیکن لاکھوں لوگ ہیں کرولوں لوگ ہیں لیکن چند ہی لوگ کیوں اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں کیوں غم کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپ میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے اوپر مشکلات کے پہار سوٹ جاتے ہیں وہ پھر بھی ٹینشن اور غم میں نہیں جاتے ہیں لیکن آپ نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہوں گے جن کے اوپر کوئی غم نہیں ہوتا لیکن بلا وجہ اس کی فکر میں پڑے ہوتے ہیں تینشن میں ہوتے ہیں یہ ہوتا اس لیے ہے کہ جو آپ کے مسکولر ٹیشوز ہیں یہ ویک ہو جاتے ہیں یہ کمزور ہو جاتے ہیں ان کے ذریعے ہی تمام جسم کا پورے جسم کا پورے شریر کا ورگ آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اس لوج کو سمال نہیں پاتے جس کی وجہ سے یہ غم میں چلے جاتے ہیں سٹریس اور ڈیپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ فکر و عالم میں پڑ جاتے ہیں غم ٹینشن فکر ان کو لگی رہتی ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں اگر آپ کو کوئی لمبے ٹائم سے دکت ہے کوئی تکلیف ہے کوئی لا علاج بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہو پا رہا یا آپ کو سیکس میں کسی بھی جسم کی کوئی بھی دکت یا پریشانی ہوتی ہے یا آپ زیادہ سنچنے کا شکار ہیں آپ پریشان رہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ اپنے پیشان کا چیک اپ آن لائن ہم سے تین سو روپے میں صرف کروا دیجئے آپ کے تمام ٹیشوز کون سے ٹیشوز ویک ہیں کون سے ٹیشوز ضرورت سے زیادہ اپنے خوراک لے رہے ہیں آپ کے کون سے آزائے رئیسہ دل دماغ جگر میں کون سا تیز ہے کون سا حرکت ہے کون سا بلکل سست ہو گیا ہے اس کا پتہ لگایا جا سکتا اس سے یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے بوڈی کو کن چیزوں کے کھانے کی ضرورت ہے کون سا کھانا آپ کو زیادہ فائدہ پہنچائیں گے کیا آپ کھائیں گے جس سے آپ ہیلتھی رہیں گے اور کیا چیز آپ کو مقصان پہنچائیں گے ان ساری چیزوں کا اس سے پتہ لگایا جا سکتا ہے اور بھی بہت لمبا لیکچر ہو سکتا ہے اس کی اور بھی بہت بڑی سٹڈی بہت بڑی ریسرچ ہے اس کو میں یہاں پر نہیں بتا سکتا چونکہ میرا ٹوپک فلحال صرف ایریکٹائل ڈسپنکشن ہے اس لئے میں یہاں پر اس کو ختم کرتا ہوں توڑتا ہوں میں چلتا ہوں اپنے دوسرے پوئنٹ کی طرف دوسرا ٹوپک ہے یہ جو آپ کے شریف کی بیماریوں کی وجہ سے یہ جو آپ کے لنگ کے اندر کی بلڈ سپلائی ہے جو خون کی نلیاں اس کے اندر ہیں وہاں پروبلم ہو رہی ہیں جیسے ڈائی بٹیز جیسے ہائیپر ٹینشن بی پی کا بہنا بی پی کا بہت گھٹنا شوگر کا خراب ہو جائیں تھائی رائٹ کی بیماریاں کیڈنی کی بیماریاں ہارٹ کی بیماریاں بجلی کے جو تار جسے ہم نرز بولتے ہیں ان سے جڑی کوئی دکت یا ایسی بیماریاں جو شریر میں لمبے ٹائم تک اگزامنیشن بناتی ہیں جیسے پون ڈیسیز انفلامیٹک پون ڈیسیز ڈائز جیشن کا لیور کا خراب ہوں یہ بھی اس کے اندر انڈول ہو سکتی ہے اس طرح کی وجہ سے لنگ میں تناؤ کی کمی پیدا ہو جاتی ہے اسے بولتے ہیں سومیٹک ایریکٹائل ڈسفنکشن یعنی کہ شریر کی بیماری کی وجہ سے آنے والا ایریکٹائل ڈسفنکشن لیکن یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جو لیور میں میں نے بتائیں اتنی ساری بیماریاں یہ جو شریر میں بیماریاں آتی ہیں ان کی وجہ کیا ہے ابھی جو میں نے قادورے کا چیک اپ پیشاپ کا چیک اپ بتایا ہے اس سے یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ کو ڈائیبیٹیز کیوں ہوا آپ کو جو شریر میں بیماریاں ہوئی وہ کیوں ہی آپ کے جو نرز کمزور پڑ گئے وہ کیوں ہوئے اس لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ اپنے چیک اپ کو کرائیں اور یاد رکھئے گا میری بات کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ چیک اپ نہیں بتائے گا اور نہ ہی کوئی ڈاکٹر اس طریقے کا آپ کو علاج پروائیٹ کرا سکتا ہے یہ چیک اپ صرف اور صرف میرے یہاں ہوتا ہے اسے آن لائن کرنا یہ بات بلکل سچ ہے اچھا کبھی کبھی دونوں ہی الورٹ ہوتے ہیں مثلا ایک آدمی کو بائی بٹیز ہوئی اسے لگا کہ میں اب شوگر کا مریض ہو گیا ہوں تو اس کا مطلب میرا سیکس بھی خراب ہو جائے گا تو اب یہ درمین اور شوگر بھی دونوں مکس ہو جائیں گے یہاں پر بھی وہی بات آتی ہے ہزاروں پیشنٹ ہیں شوگر کے لاکھوں پیشنٹ ہیں لیکن یہی پیشنٹ ایسا کیوں ہے کہ اس کے ساتھ ہی یہ دکت ہے اس کو ہی ایسا لگ رہا ہے کہ میں اب شوگر ہو گیا ہے مجھے میرا سیکس خراب ہو جائے گا اب آتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کے سا کیا جائے ہرگز بھی پریشان نہ آج ہم لوگ وہاں تک ترقی کر چکے ہیں کہ تقریبا تقریبا بلکہ ہر طرح کا ایریکٹائل ڈسفانکشن بلکل ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور آپ کو آپ کی بہتری مضبوط انجائے سے بھری بھی سیکسو لائف پروائٹ کرائی جا سکتی ہے صرف ایک کام کیجئے گا یا تو کسی کوالی فائٹ سیکسو لوجس سے ملیے گا یا یہ جو قارورے والا چیک اپ بتایا ہے اسے کروالی جئے گا اور جب بھی ملیے گا کوالی فائٹ سے تو کسی ٹرینڈ سیکسو لوجس سے ملیے گا جو صحیح صحیح وجہ جان کر آپ کی بیماری کو ٹھیک کر سکے ایریکٹائل ڈسفانکشن میں آپ کے لائف اسٹائل کا بھی بہت بڑا رول ہے سگریٹ شراب تمباکو وزن کا بن جانا خاص کر پیٹ کے اوپر فیٹ کا بن جانا خاص کر پیٹ کے اوپر فیٹ کا بننا بہت خطرناک ہوتا ہے آپ ایکسرسائز نہیں کرتے آپ اچھی ڈائٹ نہیں لیتے بیلنس ڈائٹ نہیں لیتے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف پروٹین کھاتے ہیں یہ جانے بنا کہ میرے شریر میں پروٹین کی ضرورت ہے یا نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف کاربو ہائیڈریٹس کھا رہے ہوتے ہیں یہ جانے بنا کہ مجھے کاربو ہائیڈریٹ کی ہی ضرورت ہے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے یہ بھی بالکل غلط ہے تو پلیز کسی کالیفائیڈ سیکسولوجس سے ملیے یا پیش آپ کا یہ چیک اپ یہ قارورے کا چیک اپ کروائیے میں بار بار بول رہا ہوں اسی وجہ سے میں نے اس چیک اپ کی فیس بہت کم رکھی ہے میرا مقصد ہے آپ کی پریشانی کو دور کرنا آپ کی بیماری کو دور کرنا اس کو ختم کرنا میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے ہی کرائیں تو کہتا ہوں کہ جب بھی ملیں تو کسی کالیفائیڈ سے ملیں کسی ایسے ایسے ڈاکٹر سے نہ ملیں کسی کالیفائیڈ سے ملیں جو آپ کا صحیح کوز جان کر جڑوں سے اس کو ٹریٹ کریں سیمٹنس کو نہیں کہ وقتی طور سے آپ کو فائدہ ہو جائے اس سے کیا مزہ آئے گا بیماری کو جان کر اس کا صحیح علاج آپ تک پہنچا دیا جائے اور دوبارہ سے آپ کو ایسا کر دیا جائے جیسا آپ پہلے ہوا کرتے تھے یہ ہے اصل میں سیکسول میڈیسین کا ایکسپٹ تو یاد رکھئے کسی کالیفائیڈ سیکسولوجٹ سے ملیں لوگوں کی صرف کہیں سنی باتوں پر آپ کو کوئی انلائن کیا بتا رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اس پر دھیان نہ دیجئے اپنی صحت اور پیسے کو برباد نہ کیجئے یونانی آئیوروڈک سسٹم اس میں بہت کارگر ثابت ہو بہت کارگر ثابت ہوا ہے اور آج ہمارے پاس سرکجیکل اپشن بھی موجود ہیں ایسے کہ جن لوگوں نے پرمننٹ ایمپورٹنس یعنی کہ کسی بھی طرح سے ان کے اوپر دھوائیاں کام نہیں کر رہے ہیں ایسے لوگوں کا بھی علاج موجود ہے تو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے صرف سیکسولوجس سے ملیے چلتے چلتے ایک چھوٹا سا نسخہ آپ کو دے رہا ہوں گھر پہ فیلحال اس کو استعمال کیجئے آپ کو اس کا نقصان کوئی نہیں ہوگا سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہوگا آدھا چمچ کلونجی آدھا چمچ میتھی دانا کلونجی میتھی یہ دونوں آدھا آدھا چمچ آپ آدھا چمچ صبح آدھا چمچ شام دونوں کو مکس کر کر ایک ٹی اسپون اورگینک ہنی کے ساتھ لیجئے ایک ٹی اسپون اورگینک ہنی کے ساتھ لیجئے آدھا چمچ کلونجی آدھا چمچ میتھی دانا اور ایک اسپون اورگینک ہنی اسے صبح شام استعمال کیجئے اور پھر باکٹر سے ملنے کی فکر کیجئے یا اپنے بوڈی کے اپنے شریر کے ایک ایک ٹی شوز اور آئیک ایک آزا کے صحیح اور درست ہونے کے پتہ لگانے کی کوشش کیجئے